ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لوگا کے مطابق اس کا پہلا باب 26 سے 38 آیات تک اور چھٹی مہینے جبرائیل پرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا دعوت کے گھرانے کی ایک کمواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے پیاہی ہوئی تھی اور اس کمواری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام اے پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو اور تمہیں مبارک ہے اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے اور فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم نہ ڈار کیونکہ تُو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے اور دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام یسو رکھے گی وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا تب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے نہ واقف ہوں اور فرشتے نے جواب میں اسے کہا رول قدوس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتے دار علی اس بات کی بھی بڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور یہ اس کا جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی اور مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کول کے معافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا باکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز مومنی آج باک ماکیتک کلیسیا مقدسہ مریم کا بیتاک حمل میں لیے جانے کی عید مناتی ہے مقدسہ مریم کا رویہ ان کماریوں جیسا نہیں تھا جو نین سے انگنے لگتی ہیں مقدسہ مریم نہ صرف بیتار تھی بلکہ وہ ایمان میں جاک رہی تھی اس لیے وہ نہ تو بکھلائی اور نہ ہی خبرائی بلکہ وفاتار رہی پوپ جان پول دوم مقدسہ مریم کے عظیم ایمان اور سچی وفاتاری کو چار پہلوں سے دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کی وفاتاری کا پہلا انصر تلاش اور جستجو ہے وہ خدا کی رضا کو جاننے سمجھنے اور ماننے کے لیے فرشتے کی بشارت میں خدا کی مرضی کو تلاش کرتی ہے اس لیے وہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا مقدسہ مریم کی وفاتاری کا دوسرا پہلو قبولیت کا ہے یہ کلمہ کی بطنِ اتحرمِ قبولیت اور استقبال ہے مقدسہ مریم خدا کے منصوبے کو دل سے قبول کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو تیسرا پہلو مقدسہ مریم کی مستقل نساجی ہے جب ایک بار وہ رضاِ الٰہی کے سامنے سر تسلیمِ خم کر دیتی ہے تو پھر دس بزر کی قفیت کو اپنے اوپر تاری نہیں ہونے دیتی مقدسہ مریم کی وفاتاری کا چوتھا اور آخری پہلو اس کی استقامت ہے ایک یا دو روز یعنی مختصر عرصہ مستحقم ہونا یا ڈٹے رہنا آسان ہے لیکن تاہیات مستقم رہنا بہت مشکل ہے خوشی کے لمحات میں استقامت دکھانا آسان ہے لیکن آسمائشوں اور مشکلوں میں وفاتار رہنا اتنا آسان نہیں مقدسہ مریم کی ہاں زوبانی کلامی نہیں تھی وہ بشارت کے وقت سے لے کر صلیب تر مستحقم اور وفاتار رہی موسیقا 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 موسیقی